آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک اس کو بارے میں آپ کے ذوق و شوق کا مجھے پیش کی اندازہ تھا اور وہ آج کی ابتداہی سے جو حاضری کی کیفیت ہے اس سے بھی از خود ظاہر ہے لیکن میں آج ذرا پچھلی تقاریر میں جو دو اہم موضوعات رہ گئے تھے ان کا قرض ادا کر کے پھر شرک اور اقسام شرک کی طرف آنگا اس لیے کہ ہمارے لیے وہ بہت اہم موضوعات ہیں دیکھئے ایک نہایت اہم موضوع جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی وہ حقیقت ایمان کی تھی کل جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ نفاق کی حقیقت ہے ایمان کے زمن میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی لیکن ایک سوال باقی رہ گیا کہ جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے جب مسلمانوں کے ہام پیدا ہوئے تو وہ تو اللہ کا ایک عطیہ ہے اس کا احسان ہے جو ہمیں خود بخود حاصل ہو گئے سوال یہ کہ وہ حقیقی ایمان جو عبارت ہے یقین سے وہ کیسے پیدا ہو اور نفاق کے بارے میں میں نے کل ارس کیا تھا کہ ایک اہم سوال باقی رہ گیا کہ نفاق سے بچنے کی صورت کیا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص محسوس کرے کہ کوئی نفاق کی علائش دل میں ہے تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے تو بہت اختصار کے ساتھ ان دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے یہ اہم عملی مسائل ہے دیکھئے ایمان کے حاصل ہونے کے تین درجے ہیں اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر کہ یہ نہ سمجھئے کہ جو مراتبِ عالیہ ہیں وہ صرف اگلوں کے لیے تھے اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا مشکات شریف میں آخری باب ہے باب و ثوابِ حاضحِ الامّہ اس امت کے ثواب کے زمن میں مرتبہ و مقام کے زمن میں حضور نے کیا فرمائے اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی مسررت ہوئی امبساط حاصل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا ایو القلق اعجبو الیکم ایمانا ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین دل فریب ایمان کس کا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا عجب عجیب سے جو بنا ہے عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت دل کو لبھانے والی ہو اردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے غیر معمولی سی اب نورمل یا کم سے کم یہ کہ انیویول لیکن عربی میں عجیب کا مفہوم ہے جو بہت ہی دل کو لبھانے والی شہر تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو لبھائے صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ ملائکہ کا ایمان حضور نے فرمایا وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں کونسا کمال ہوا ان کا ان کے تو سامنے حقائق ہیں وہ جو جنت کو دیکھتا ہو دوزخ کو دیکھتا ہو وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا تو گویا کہ حضور نے جواب کو رت کر دیا اب دوسری ایٹمٹ کی صحابہ نے فَنْنَبِيُّونَ پھر امبیاء کا معاملہ ہے آپ نے اس کو بھی رت کر دیا وَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَالْوَحْيُّ يَنْزُلُوا يَلَيْهُمْ وہ کیسے ایمان لے آئے اور پر تو وہی نازل ہوتی ہے تیسری ایٹمٹ انہوں نے کی فَنْنَحْنُو پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ اس کو بھی رت کیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَا اَظْهُرِكُمْ تم کیسے ایمان لے آئے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں مجھے دیکھ رہے ہوں اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا اِنَّ اَعْجَبَ الْخَلْقِ اِلَيَّ ایمَانًا میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان لَا اِخْوَانُوْنَا ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یا تُوْنَا مِنْبَادِی جو میرے بعد آئیں گے یَجِدُونَا صُحْفًا فِيهِ کِتَابُ اللَّهِ انہیں تو وہ عوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا وہ ایمان لائیں گے اس پر کے جو ان عوراق میں ہوگا اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کم تر ہے بعد والوں سے نہیں ایک ہے کسی چیز کی بلندی عظمت ایک ہے کسی چیز کا خسن اس کی دل فریبی تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے دل فریبی کا معاملہ ہے تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا جنہیں قرآن ملا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دے اب نوٹ کیجئے ایمان کے حصول کے تین ذریعے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ در حقیقت مختلف تباعے کا معاملہ ہوتا ہے میں ارز کر چکا ہوں کچھ انٹیلیکچولز ہوتے ہیں کچھ عوام ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج کے غور و فکر کرنے والے کول مائنڈی کچھ ہوتے ہیں جذباتی ایموشنل کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ایکٹیویٹی سے زیادہ دلچسپی ہے عمل کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں غور و فکر سے زیادہ دلچسپی اب یہ ڈیفرنٹ ٹیمپرمنٹ سے ڈیفرنٹ مزاج ہیں اور ان کے اعتبار ہی سے مختلف ضرائع ہوتے ہیں جن سے کہ ان کو ایمان حاصل ہوگا جو سب سے اوپر ہیں ٹاپ پر انٹیلیکچولز ان کے ایمان کا ذریعہ ہے آیاتِ الٰہی میں غور و فکر تدبر لیکن آیاتِ الٰہی ذہن میں رکھیے تین ہیں آیاتِ آفاقی یہ چاند سورج ستارے ہوائیں آیاتِ انفسی ہمارے اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ایک وہ ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ایکسٹرنل ورلڈ کا مطالعہ کرو ہر جگہ تمہیں اللہ کی آیات نظر آئیں گی برگِ درختانِ سمز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ نفتر استضبارِ فتحِ قردگار ایک ہے اپنے اندر جھاکو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی قرآن کیا کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْسِرُونَ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہیں آیاتِ قرآنیہ ان تینوں میں گہرا ربط ہے آیاتِ اعفاقی آیاتِ انفسی آیاتِ قرآنی ان میں تدبر کے ذریعے غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کریں یہ ٹاپ کا ایمان ہے یہ انٹیلیکچولز کا ایمان ہے یہ صدیقین کا ایمان ہے نمبر دو ایک ایمان ہے عوام کے لئے اس کے دو راستے ہیں نمبر ایک صاحبِ یقین کی صحبت جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو آپ اس کے قریب رہیے اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی اگر آپ برف کی سلکے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی صاحبِ ایمان کی صحبت اختیار کریں گے ایمان سراد کرے گا یہ ہے عوام کے لئے صحبت کونو ماس صادقین ان کی صحبت اختیار کریں گے تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لئے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں اب ایک بچہ ہے سات سال کا آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی پڑھ رہا ہے اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے روضہ رکھتا ہے نو برس کا ہو گیا روضہ رکھنا شروع کیا یہ عامال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی یہ بددو جو دعوے دار ہیں ایمان کے یہ آپ پر احسان دھر رہے یمنون علیکان اسلمو قل لا تمنو علیہ اسلامکم بللہ یمنو علیکم انہداکم لیل ایمان انکنتم صادقین یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آیا نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے جب اسلام پر آگئے ہو تو عمل کرتے رہو گے اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو یہ تین راستے ذہن میں رکھئے جو عوام ہیں غور و فکر سوچ بچار اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں ان کے لئے یہ دو راستے ہیں یقین بذریع عمل اور یقین بذریع صحبت یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو بار بار یہیں آ جاتے ہیں سیکھیں نا ان کو دلکت ہوتی ہے یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے جو بعد میں گڑ بڑھو دی تو ایک ایمان ہے انٹلیکچولز کا صدقین کا جن کو قرآن کہتا اُلُو الْأَلْبَاب اَلَّذِينَ يَعْقِلُونَ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَعْتِلْ لِعُلِ الْأَلْبَاب ہوشمندوں کے لیے اقلمندوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں غور کرو اور ہمیں پہچانو خود اپنے اندر جھاکو اور ہمیں پہچانو اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچہ بسا ہوا ہے ان پر غور کرو غوطہ زنی کرو قرآن میں ہو غوطہ زنی مرد مسلمہ یہ ہے ٹاپ کا ایمان یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے ایمان حاصل کر لیں گے اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے ایمان حاصل کر لیں گے اب دوسری بات کی طرف آئیے نفاق سے کیسے بچا جائے اس کے لیے بھی تین عمل ہیں پہلی چیز اور دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکو میں بیان ہوئی پریونشن کیسے ہوگی بچوگے کیسے دوام ذکر اللہ کو یاد رکھو یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولائکہم الخاسرون دل کو غفلت میں مت آنے دو دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرہ بن جائے گا وہ دوام ذکر میں البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھیں کہ بس یہی ذکر ہے سب سے بڑا ذکر مجسم ذکر قرآن ہے اَذ ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وہ اَذ ذکر کونسا ہے قرآن اسی کو فرمایا میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ حضور سے مخاطر ہوگا کہتے ہیں آ فلا جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں وہاں بھی لفظ کیا ہے اَذ ذکر تو معلوم کیا ہوا اِنَّا نَزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِم یہ اَذ ذکر ہے تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں تلاوتِ قرآن تدبرِ قرآن غور و فکر قرآن کا قرآن کو یاد کرنا اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآنِ مجید کے حقوق اب تو یہاں شاہد کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے پہنالا اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے مگا لیتے ہیں ہر شئے پڑھئے انشاءاللہ آ جائیں گی چیزیں نمبر دو ذکر کیا ہے اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی پھر رکو کیا یہ رکو جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا پھر آپ سجدے میں گرے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہیں ہمارے ہاں کیا ہو گیا مجھے فلاں مذرگ نے یہ چیز بتائی ہے وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ قرآن سے دلچسپی نہ اذکاریں مسنونہ سے دلچسپی ادعیہِ ماسورہ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے صبح اٹھے دعا ہے آنکھ کھلتے ہیں بیت الخلا میں داخل ہونے لگے دعا ہے نکلے دعا ہے وضو کرنے بیٹھے دعا ہے فارغ ہوئے دعا ہے مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے مسجد میں تو ہے ہی ذکر نماز ہے تلاوت ہے باہر نکلے دعا ہے گھر میں داخل ہوئے لگے پھر دعا ہے سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے اتر رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے کپڑے پہن رہے ہیں دعا ہے زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زنو شوہ ہے جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا اس کے لیے بھی دعا ہے غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا سمجھ رہے آپ اب آپ غور کیجئے اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے یوں بیٹھو اس طرح بیٹھو یوں کرو کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا کجھوں کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے ان عدیہِ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے دعا کس سے کر رہے ہیں اللہ سے جڑا کے نہیں اور یہ الفاظ کس کے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگے گے تو پہلا تعلق تو جائے گا دوسرا نہیں ہوگا بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریہِ دعا اور وہ الفاظ کیونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا یہ تیسرا درجہ ہے چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز کوئی اگر طبیب ہے ماہرِ طبیبِ روحانی وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے اس کے متقاب کو ذکر بتائے گا بھئی فلا آیت کا مراقبہ کیا کرو کسی میں بزدلی ہوتی ہے کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے کسی میں توکل کی کمی ہے کسی میں شہرت کی خواہش ہے نمائع ہونے کا جذبہ ہے کسی میں تکبر ہے سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت اندھے کی لاتھی سے نہیں چلنے والی بات یہ تو ماہر کی کام کا کام ہے کہ وہ تجویز کریں کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر لیے در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ بڑے ماہر اطبع تھے یہ جو علمِ نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیہ سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے بچے ہیں ہمارے صوفیہ اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سنجھا ہے اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے ہیں بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو مراقبہ کیا مانی اب انہوں کو ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی مراقبہ کیا توجہ کرنا دھیان کرنا خاص اس آیت کے اوپر اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا وہ کیوں ہے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو لیکن یہ کہاں آئے گا چوتھے نمبر پر سمجھ گئے تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ پریونشن کیا ہے نفاق سے دوام ذکر نہ تمہیں تمہاری اولاد نہ تمہارے اموال نہ تمہاری تجارت نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول کام کر رہے ہیں آپ لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے زبان تر ہے اللہ کی یاد سے جو قرآن یاد ہے گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں دو گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں کراشی پڑھتے جائیے اس سے بڑا ذکری کوئی نہیں یہ ہے پریونشن اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک دیکھئے عجیب ہے یہ نفاق کا علاج انفاق سے صرف ایک علیف لگا نا انفاق کے معنی اور ہے یہ بنا ہے کس سے نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے مک گئے یا نفق الفرس گھوڑا مر گیا تو مال کو کھپانا لگانا اللہ کی راہ میں اگر دل میں نفاق کی کوئی علائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے مال اللہ کی راہ میں دیجئے صدقہ کیجئے خیرات کیجئے دیجئے اللہ کی دین میں لگائیے جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا دنیا کی محبت لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شئے مال انہو لحب الخیر لشدید مال محبوب ترین ہے لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے بہت شعوری طور پر اس کا احتمام کیجئے جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے اس کا شعور پیدا ہو جائے پھر ڈیلے نہ ہو ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے ایمیجیٹ ایکشن ایک بات سمجھ میں آگئی فوراً عمل کرو اس میں شیطان کیا کرتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ ابھی دیکھو یہ فرض ہے یہ ذمہ داریاں ہے یہ کرنا ہے پھر لگا دینا اپنے آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بس جی ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لئے وقت کر دوں گا اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد سارا تو کھپ چک ہوگے رہ کیا جائے گا دوسرے یہ یہ بھی جان لیجے کہ کار رہیے کہ آج بات سمجھ میں آئیے تو آج عمل ہونا چاہیے قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے الفاظ ہیں یہ وَنُقَلِّبُ أَفْدَتُهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ بَرَّ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے فوراً تسلیم کریں کسی مسلحت کی وجہ سے کسی بزدلی کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں لوگ کہیں گے کہ یہ یہ نیچے ہو گیا وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالی اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلم کر لیتا وَنُقَلِّبُ أَفْدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ ہم اُلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی کیوں کما لم يومنو بهی اول مرہ اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب ان کے شافحق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ اکرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ اکرام کرنا ہوتا تو یہ حقائق سمجھ بھی نہ آتے غضوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا زعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا نفاق کا نہیں معاذ اللہ لیکن زعف ایمان ہی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نفاق جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق جھوٹی قسمے کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج اور جہاں مومنین صادقین سے بغد اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج تو وہ زعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت اکاب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے غضوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے جھوٹی قسمے کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی چھٹی لے لی رخصت لے لی وہاں تین ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغل آیا کیسے ورغل آیا وہ سمجھ لیجئے قاب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث انہوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی آپ کیوں نہیں گئے تھے تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی پورا ارادہ تھا یہ وقت تی طور پر یہ مسئیبت مجھ پر آ پڑی جس نے قسم کہا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک کہ جائیے قاب ابن مالک کے باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرہ مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی زہر خند کہتے ہیں ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ غضب ناک آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے حضرت اکاب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساد و سامان موجود تھا راستے کے لیے اتنا میں کبھی نہیں تھا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے شیطان نے پٹی پڑھائی وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موف کرے گا تمہارے پاس بڑی تکڑی بڑی توانہ سیتمند اوٹنی ہے تم ذرا دو دن بات چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا بس یہ تاخیر کاربا تو انہیں خیال آیا کہ ابھی دو دن گھر کی تھنڈی چھاؤں ہے میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں مجھے جگر کا شیر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری ایک طرف فرض کی پکار ہے اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں سنا چکا آیت یہاں گھر میں نخلستان میں خجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ تھنڈی چھاؤں پکڑ رہی ہے بھئی دو دن ٹھہر کے چلے جانا ٹھیک ہے کوئی دیت میں خرابی نہیں اس کے بعد پھر ابھی دو دن اور ٹھہر جاؤ یہ تو بڑا لمبا سفر ہے ذرا تیز اور دوڑ لینا تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا میرے آساب دھیلے ہو گئے اس طرح میں محلوم نہیں حضور نے بائیکارٹ کا حکم دیا صحابہ کو تین صحابہ تھے ایسے دو عورت ہیں جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے سوشل بائیکارٹ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی یہ اس کی بڑی تفاصیل ہیں اللہ تعالی شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھ دو جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس حدیث کو بیان کیا تھا شاید کہیں کیس سو میرے ہاں ہمارے نمبر کوئی مجھے بیاد نہیں ہے لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے اس طریقے سے شیطان لیت لال تاخیر تعویق ابھی کیا جلدی ہے ذرا اس کام سے فارغ ہو لو ذرا پھر ترافی کر لینا ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا یہ وہ چیز ہے کہ وہ تو خیر صحابی تھے بچ گئے اگر وہاں جھوٹی قسم بہانہ بنا دیتے تو اب زوف ایمان نہ رہتا وہ نفاق کیسے شروع ہو جاتی وہ اللہ تعالی نے ان کو بچایا لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ ربیش اختیار کی لہذا تین کام دوام ذکر نمبر ایک اس کی میں شرع کر چکا ہوں چار اذکاریات کر لیجئے گا ان کو ورنہ کیا فائدہ نمبر دو انفاق فی سبیل اللہ نفاق کا علاج انفاق سے نمبر تین یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھئی بات ٹھیک ہے آپ نے جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز تاخیر و تعویق ہے جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان اتا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھیں اب آئیے حقیقت و اقسام شرق پر دیکھئے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وس سب سے بڑی علامت توحید مجھے اقبال نے کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا تو توحید ہے توحید کی زد ہے شرق ٹھیک اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرق نہیں ہو سکتا یہ میرا نتیجہ ہے جان بوجھ کر مشرق نہیں ہو سکتا وہ شرق میں مبتلا ہوگا تو نہ سمجھی میں ہوگا نہ دانی میں ہوگا تو اسے شرق نہیں سمجھے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو گیا سے گیا مسلمان گزرا سے گزرا مسلمان گھٹیا سے گھٹیا مسلمان لیکن وہ شرق کو شرق سمجھتے ہوئے اس میں آلودہ ہو جائے ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرق تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ یہ شرق ہے کیا دوسری بات یہ جان لیجئے ہمارے دین میں نا قابل عفو جرم کون سا ہے شرق دو مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف اللہ تعالی اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرق کیا جائے ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا لوٹ کر دیجئے اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازم معاف کر دے گا یہ نہیں ہے اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی باقی سب کیے جاؤ یہ نہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرق سے کم تر تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرق کے بارے میں ہرگز نہیں اہمیت واضح ہو گئی مزید نمبر تین اس شرق کی ہمہ گریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُم مشرقون انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی لہ کسی قسم کے شرق کے ساتھ یہ یونیورسیلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی بار رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرق جو ہے وہ بھی لگا رکھا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُم بِاللَّهِ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرق بھی کرتے چوتھی بات یہ سمجھ یہ کہ شرق ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ شرق کی جو قسم آج سے دو سو برس پہلے تھی صرف وہی آج بھی رہے ہو سکتا ہے کہ بلکل نئی شکلیں اس شرق نے اختیار کر لی اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرق یہ چیز شرق یہ چیز شرق یہ چیز شرق آج سے پانچ سو برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا علم دین اپنے زمانے کے شرق کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے اس سے تو آپ بچ رہے ہیں امام ابن تیمیہ نے اس کو شرق قرار دیا کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے جو اقسام ہیں شرق کی ان کو پہچان لیا لیکن یہ این ممکن ہے کہ آج کے شرق کو نہ پہچان رہا ہو اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد جبکہ اس دور کا جو شرق ہے اس میں ملوث ہو اس کو میں نے کہا ہے کہ شرق کے بارے میں بڑی اجتحادی بصیرت کی ضرورت فارسی کا ایک شیر ہے بہا پیارا شیر ہے بہر رنگے کے خواہی جام می پوش من انداز قدت رامی شناسم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑ لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا کتنا ہی چھپا لو من انداز قدت رامی شناسم میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان لوں گا یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ اس کے لئے ضرورت ہے اصولوں کی دیکھئے جس طرح الجبرہ کے اصول ہوتے ہیں فارمولہ ہے فارمولہ ہاتھ میں آگے مسئلہ حل کرتے چلے جا رہے آپ اپلائی کرنے کی دیرے فارمولے کے اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لئے لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی اجتہادی بصیرت وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے جس سے آپ پہچان سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو میرا اپنا یہ تاثر ہے ہمارے دین میں خیر بھلائی نیکی چاہے وہ نظریہ کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو وہ سب کیا ہیں وہ توحید ہی شجر تیبہ کی شاخ ہیں اور شر برائی گمراہی خیالات کی ہو نظریات کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیصہ سے ملتے ہیں اس شجرہ خبیصہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی اور اس شجرہ تیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے عمل کی یا عقیدے یہ میرا تاثر ہے اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے آپ پر منکشف نہیں ہوں گے وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گے اب آئیے ایک اور بات دیکھئے شرک میں اور الہاد میں کیا فرق ہے ایتھیزم کسی بھی خدا کا انکار ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے شرک کیا ہے خداوں کو ماننا یہ کیا ہے تھیزم ہے لیکن پولیتھیزم ہے توہید کیا ہے مونو تھیزم ہے ایک خدا کا ماننا لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لی جی شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے باقی سارے خدا نیچے ہوتے اوپر جا کر وہ توہید ہوگی ہمیشہ کوئی مشرک کانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توہید نہ بن جائے دیکھئے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار لیکن مہا دیو وہ بھی کیا دو ہیں مہا دے ہو وہ تو ایک ہے انگریزی میں گارڈز گارڈیسز لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز رومن مائٹولوجی ہو گریک مائٹولوجی ہو ان دیویوں دیوتاوں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے لیکن گارڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے ہے کہ نہیں ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پورٹنٹ اومنی شنٹ اومنی پریزنٹ الا کل شاین قدیر بے کل شاین علیم ہر جگہ موجود وہ تو ایک ہی ہے وہ تو کیپیٹل جی سے لکھا جائے گا باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی دیوتاوں کی خداوں کی اور خدانیوں کی وہ گارڈز اور گارڈیسز ہیں عرب میں کیا تھا میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں تیسری اور ایران کی لے لیجئے خیر کا خدا اور شر کا خدا اور ایک یزدہ ایک اہرمان ٹھیک سنویت ہو گئی نا دو خداوں کو مانا لیکن وہ ہی ہیں جو خدا اے خدا اے گاں خداوں کا خدا اس کو ایک ہی مانتے ہیں یہی معاملہ عرب میں تھا اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے آن قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو یہ فرن کہیں گے اللہ نے فَانَا يُوْفَقُونَ تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے لیکن چھوٹے آلہا ہیں آلہا اور اللہ ہمیں وہی فرق ہے جو کیپیٹل جی کا گوڈ اور چھوٹے جی سے گوڈزن گوڈیسز وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے وہی وہاں تھا اللہ وہ ایک اور سپریم سب سے بالا تر اس سے اوپر کوئی نہیں تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں لیکن اس نے کچھ آلہا ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے کچھ اس کے لادلی ہشتیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں بس یہ شرک تھا مشرقین مکہ بات سمجھ رہے ہیں اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحید کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا دھون اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوک شرک میں مبتلا ہے اب آئیے اقسام شرک اقسام شرک میں بھی وہی قیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے ارز کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے ایک ہے عقیدے کا نفاق ایک ہے عمل کا نفاق اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک ایک ہے عمل کا شرک عقیدے میں نہیں عمل میں ہے ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی شرک خفی ایک ہے ننگا شرک کھلم کھلا شرک ایک ہے چھوپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے کوئی اور لفظ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے پھر اس کے لئے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک لیکن ایک شرک جلی جو نمائع ہے نظر آ رہا ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے درہا مبالغہ دیکھئے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لئے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چونٹی کو رنگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے بتائیے آپ نے فرمایا میں عرب کا فسی ترین انسان ہوں اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے اندھیری رات تاریخ رات پتھر سیاہ چونٹی سیاہ کون دیکھ سکتا جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچاہے گا تو انسان بچے گا ایک آخری بات تمہیدن اور انس کر دوں پھر میں چلوں گا اقسام پر میری جو باتیں آپ کے سامنے آئیں اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کوئی شخص اگر حقیقتا شرک سے بچ جائے واقعیتا شرک سے بچ جائے ہر قسم سے بچ جائے اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا گویا کہ یہ آخری منزل ہے یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے اس سے بڑی سند کوئی ہے the highest testimonial سب سے بڑی سند سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے یہ مشرک نہیں یہی وجہ دیکھئے آپ قرآن مدید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے ابراہیم کا مقام کیا ہے خلیل اللہ ابو الانبیاء امام الناس تین نسبتیں ہیں تینوں بڑی عظیم اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے خلیل وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ ابو الانبیاء کسنے نبی ہیں ان کی نسل میں عساق اور اسماعیل سے چلیے پھر یعقوب اور یوسف اور پھر چلیے موسیٰ اور حارور اور پھر چلیے سارے انبیاء بن اسرائیل کے حضرت عیسیٰ پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہیں ابراہیم کی ابو الانبیاء اور نمبر تین اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَ اِمَامُ الْنَّاسِ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہ دی جاتی ہے وہ کیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے سب سے بڑا سرٹیفیکیٹ ہے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے میں جو اقسامِ شرق بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے آپ بنایا کرتے ہیں ایک اس کو پھر تین میں تقسیم کیجئے شرق کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں شرق فی الزات نمبر ایک شرق فی الصفات نمبر دو شرق فی الحقوق نمبر تین اور یہ میں ارز کر دوں آپ سے پہلے ہی یہ مضمون بہت طویل ہے میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں اب اس خاکے میں رنگ بھرنا وہ تو ایک موضوع پر شرق فی الزات پر پوری تقضیر ہونی چاہیے شرق فی صفات پر ہونی چاہیے ایک ایک گھنٹے کے میرے چھے کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں چھے گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا وہ موجود ہوں گے لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لی جائے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھنے یہ شرق ہے یا نہیں یہ دو کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا آپ مطمئن رہے باقی یہ کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی وہ شوق وہ تو وہ کیسٹس آپ سنیے تو تین تقسیمیں ہو گئیں شرق فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ سب سے زیادہ نمائع سب سے زیادہ جلی سب سے زیادہ عوریا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبہوز اور ناپسند شرق ہے شرق فی صفات نمبر دو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا وہ ذہن میں رکھ لیجئے پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی شرق فی الحقوق اسی کا دوسرا نام شرق فی العبادت ہے اللہ کا حق کیا ہے بندے پر بندہ اللہ کی عبادت ہے لیکن اس کو پانچ اس کے مظہر ہے وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرق فی العبادت ہے شرق فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرق علماء جی سے کہتے ہیں اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرق خفی کہتے ہیں تو سب سے جلی شرق فی ذات سب سے خفی شرق فی الحقوق یا شرق فی العبادت درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرق فی صفات کا اب آئیے سب سے پہلے شرق فی ذات اس کی دو قسمیں اب اس کو تقسیم کیجئے دو میں ایک قسم جو زیادہ جلی ہے زیادہ عوریاں ہے زیادہ ننگی ہے یہ عجب ستم ضریفی یہ تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا بیٹی بنا دینا اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بلکل ہمپلہ کر دیا کے نہیں نو وہی ہو گئی کے نہیں دیکھئے غور کیجئے گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا گھوڑے کا گھوڑا ہوگا خدا کا خدا ہوگا انسانوں میں آجا یہ سید کا بیٹا سید ہوگا مغل کا بیٹا مغل ہوگا یہ بلکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے بلکل ہمپلہ ہم جنس ہم نوع یہ بدترین شرک ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا قالت الیہود و عزیر ابن اللہ سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور واقعہ یہ ہے کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ان بدبختوں نے یہاں تک سراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا سلمی بیٹا ہے اس لیے کہ دو لفظ آتے ہیں ایک ہوتا ہے ابن ایک ہے ولد ان میں ذرا فرق ہے ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن السبیل کسے کہتے ہیں مسافر کو تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے سبیل کا بیٹا ابن الوقت کسے کہتے ہیں اپورچنسٹ ابن الوقت کوئی اصول نہیں دنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس یہ کیا ہے ابن الوقت لیکن ابن کے معنی جو ہیں وہ بیٹے کے بھی ہیں تو تعبیل ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے ولد کہا ہے ولد کسے کہتے ہیں سلبی بیٹے یہ بدترین شرک ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر وَيُنزِلَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَا یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا یہ سورہ کحف میں ہے اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جَيْتُمْ شَيْنْ اِدَّا تَقَادُوا السَّمَابَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا رَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنائے تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شق ہو جانے کو ہے اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا یہ ایک ایٹرنل ہونے کی خواہش ہے انہیرنٹ نام چلے گا اس لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے بیٹے سے نسل چلتی ہے اس کی ضرورت کس کو ہے جو خود فانی ہے جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے اس کو کوئی احتیاط نہیں تو آپ نے بات سمجھ لی میں بہت مختصر بات کروں گا آج اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ بلی اسماعیل جو موحد کامل تھا ابراہیم جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کانا من البشرقین ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مونس لات رزا منات یہ سب کیا ہیں مونس نام ہیں انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا بڑے لادلے ہیں لادلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھئی تم نے خوب کیا انہوں نے ایلوٹ کیا تو بیٹا تو کیا تم نے اللہ کو ایلوٹ کی تو بیٹیاں کی جو تمہیں خود پسند نہیں تمہارے لئے بیٹے ہو ولہ البنات اور اس کے لئے بیٹی ہیں تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز تنزیہ پر آیا ہے لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک یہ کیا ہے شرک فی الزات ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا ہم کف بنا دینا ہم پلہ بنا دینا ذات میں شریک کر دینا یہ بدترین شرک ہے یہی وجہ ہے دیکھئے قرآن مجید کی عظیم ترین صورت کونسی ہے صورہ اخلاص جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا جس کو سلو سے قرآن کے مساوی وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد یہی آیا اس میں سورہ بن اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذُ وَلَادَا کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا ولد دونوں پر جاتا ہے اولاد جیسے آپ کہتے ہیں اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فضاد کی دوسری قسم کیا ہے یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فضاد کس شکل میں پیدا ہوا دو شکلیں پیدا ہوئیں ایک ہماعوست اور ایک حلول حلول کیا ہے اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا آتار کا عقیدہ انگلیش میں گارڈ انکارنیٹ عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گارڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا ہے خود خدا نے یہ شکل اختیار کر لی رانچندر جی ہوں کشن جی مہاراج ہوں یہ کیا ہیں یہ آتار ہیں اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا سمجھ میں آگئے ہیں اور ایک عقیدہ کیا ہے یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے دیکھئے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت باریک باتیں ہو جائیں گی مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگلپن ہے خامقہ اس پر کیوں سوچتے ہیں دیکھے جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لئے بڑی مصیبت ہو جاتی وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو وہ پھر اور سوچے گا یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی کیسے پیدا کیا اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے بڑھائی نے بنایا اس کو بڑھائی علیدہ ہے میز علیدہ ہے لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی لکڑی تو تھی نا اس سے میز بنائی لہذا ہندووں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم خدا نے اس مادے سے یہ شہ بنا دی مادے سے یہ بنا دی وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے کوئی ہنڈیاں بنا دیتا ہے کوئی گھڑا بنا دیتا ہے مٹی تو ہے نا پہلے تو مادہ بھی قدیم خدا بھی قدیم اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی ٹھیک یہ بھی سنویت ہو گئی توہید تو ختم ہو گئی تو جن لوگوں کا ذہن تھا توہیدی لیکن اس مسئلے میں علج گئے انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا کیسے جیسے برف بگلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے پانی کہاں سے آیا برف سے اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے بھائی یہی پانی ہے یہی برف ہے ہے یا نہیں اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا وہ بھاپ بن گئی اب آپ کہیں برف کہاں ہے پانی کہاں ہے یہی بھاپ جو ہے یہی درحقیقت پانی ہے یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے یہ ہے وہ ہماوس پینٹھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا یہ دو فلسفے ہیں کیا ہے یہ بدترین شرک ہے پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا جس کو اعتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں اور دوسری شکل میں تو ہر چیزی خدا ہے یہ بھی خدا یہ بھی خدا پتھر بھی خدا درخت بھی خدا ہر چیز خدا اس لیے کہ وہ برف پگلی ہے تو پانی بنا ہے وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں پانی تو وہی برف ہے جو پہڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا ہے وہی پگل رہا ہے یہ کچھ بن رہا ہے یہ ہے شرک فی الزات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی پینٹیزم اور انکارنیشن یا حلول اور ہمعوست سمجھ میں آگے اب میں ایک بات آپ سے ارز کروں گا اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس نو کے شرک سے یہ امت پندر بین صدی شروع ہو جانے کے باوجود تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے کوئی افراد یا وام الناس یا جوہلا یا شعراء یا ناتگو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہوں تو وہ الادہ بات ہے لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند اقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی تیس شامل نہیں اس کا جب آپ تقابل کریں گے آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی اس محبت کے باوجود کہ ہمیں دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ لیکن دیکھئے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہیے یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلوم ہوتا ہے تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں الحمدللہ ان سے زائد ہے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں حضرت علی کی کیا نسبت حضور کے ساتھ نبی اور امتی حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کے نہیں بتائیے نا کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ بہت اہم باتیں غور کیجئے گا حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں حضور کا کہاں آج بھی آپ دیکھئے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتا چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے یہ صرف کس کام کے لئے ہے باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد محمد کا رتبہ اچا یا علی کا تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی یہ سوالات آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں میں پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوثِ آزم کو پکارا جاتا ہے کیا محمد کو پکارا جاتا ہے کیا نسبت ہے حضرتِ علی تو پھر بھی صحابی ہے خلیفہِ چہارم ہے حضور کے چچاداد بھائی ہے داماد ہے غوثِ آزم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے دیکھئے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختمِ نبوت سے جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ کی یہ سپیشل پروٹیکشن ہے برنہ نہیں ہو سکتی تھی یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا حضرتِ مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی ذالک عیس ابن مریم قول الحق اللذی فیہ يمترون ما کانا للہ یا اتخذ ولدا سبحانہ یہ حضور نے آکر حضرتِ مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں سورہ مریم کے یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرتِ جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے تو کیا کہا تھا تنکہ اٹھا کر خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے مسیح اس سے تنکہ بھر بھی زیادہ نہیں لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلح کے جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے وہ تحفظ ہوا کیسے ہے جتنا قرآن مجید نے امفیسائز کیا حضور کی بشریت کو قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی ان کو بتاتے رہیے بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا میں بھی بشر ہوں انسان ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے تم پر نہیں ہوتی یہ فرق ہے میں رسول ہوں تم نہیں ہو یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لئے ذرائع بھی ہے یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے جو اس کا ذریعہ بنا یہ رمضان میں تراوی جو ہے اس کا ذریعہ بنی ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتیں تلاش کرتے پھٹتے ہیں اور ایک جیسا کہ اینوال جشن ہوتا قرآن مجید کا ہر حافظ اپنا حفظ تعدہ کر رہا ہے خفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعدہ کرنے میں یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمائع کرنا اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بھی نہیں سے روکا یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤ تو تم کھڑے ہو جاؤ سنا کی نہیں سنا آپ نے صحابہ کو آپ روکتے تھے ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شا اللہ و ما شیطہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے فوراں ٹوک دیا اجالتنی للہ ددن کیا تم نے مجھے خدا کا مدد مقابل بنا دیا مشیط صرف اس کی ہے یہ روک ٹوک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا برکستہ بنا لینا فرمایا کیا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا یہ ساری وہ ہیں یہ تحفظات ہیں یہ بچاؤ ہیں یہ امت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلوف جیسے پہلے ہوا اے کتاب والو اپنے دین میں غلوف سے کام نہ لو یہ غلوف محبت غلوف عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیئے گئے اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے بنابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے البتہ دیکھئے شائروں کی باتیں اور ہوتی ہیں اور عوام کی اور وعیزوں کی اور نعتگوں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے شائروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھڑا پھوڑ دیا اللہ نے مبالغہ نہ کریں تو شیر میں رنگی پیدا نہیں ہوتا پھر شیرکائے کو کہنا ہے نظر کہو بھائی مبالغے سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ مبالغے ہمارے شائروں نے ہمارے ناتگوں نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالی انہیں معاف کرے بلکل اوتار کا الفاظ بھی استعمال کر دیئے وہی جو مستوی ارشتہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق لے گیا بال برابر فرق ہے یا کوئی اور نکتے پیدا کرتے ہیں مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر این کا ایک عرب ہم نے دیکھا کیا سمجھ میں آیا عرب میں سے این نکالا کیا بنا یہ نکتہ آفرینی ہے اسی طریقے سے ہماری شائری میں کچھ ہمہ اوست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا ہے خود کوزہو خود کوزہ کرو خود گلے کوزہ خود رندے سبوکش خود برسرے آن کوزہ خریدار بیامت بشکست و روان شد وہ خود ہی کوزہ ہے خود ہی مٹی ہے جس سے کوزہ بنا ہے خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے سمجھ رہے ہیں الفاظ تو بڑے پیارے ہیں بڑے مزدار ہیں آدمی ایک دفعہ وجد میں آ جاتا ہے لیکن ہے کیا وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگل کر پا نہیں بن گیا خود کوزہو خود کوزہ کرو خود گلے کوزہ خود رندے سبوکش خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے خود ہی مٹی ہے خود ہی وہ بنانے والا ہے خود ہی کوزہ ہے خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے اور خود ہی اس خودے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے اب آپ اس پر سردنیے اور جو چاہے کریں لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی اما اس سے لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا یا کسی اعمہ دین میں سے کسی کا قول ہے بھئی شائروں کی باتیں سن لیا کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند اقائد ہو جو ان کی کتابوں میں درج ہو ان سے بات ہونی چاہیے تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے جہلا میں ہے شعرہ میں ناتگو میں ہے یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں وجود نہیں البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ينحل ہے میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی صدفیصت درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی صدفیصت درست ثابت کیا کہ نہیں اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی صدفیصت درست جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی صدفیصت درست مطلب کیا ہے دیکھئے ہر انسان کے وجود کے دو حصے ہیں میں نے پہلے دن انشاءت کچھ بیان کیا تھا ایک خاکی وجود اور انیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھوکی گئی آدم میں جب وہ روح پھوکی گئی تب وہ مسجودِ ملائک بنے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِي دو جگہ آیت ہے قرآنِ مجید میں ایک سوشے کے فرق کے بغیر سورہ حجر اور سورہ سعاد جب میں اس کو پوری طرح تیار کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے اس کے نسبت کس سے ہے اللہ سے بات سمجھ بھی آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود مادوم کے درجے میں ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہی خاکی وجود ہے جسے اب نفس کہتے ہیں نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا ہے دفن کیا ہوا ہے چھپایا ہوا ہے بس یہ فرق ہے انہیں آپ کہہ لیں نور صحیح ہے ان کی نورانیت غالب ہے یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا تو انسان تو ہیں آپ بھی کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہیں آپ نے فرما ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا بات غطب ہو گئی نفی نہیں ہے وہ میرے تابع ہے میرا متی ہے مجھے گزن نہیں پہنچا سکتا ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں یہ ہے فرق سارا اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ نام میرے ذن سے اگم اتر گیا فیض الحسن اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگوزر فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آپ نے سنا ہوگا نا نام انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی اور تقریر کہاں کی صاحبال میں وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے محاجرین مسجد محاجرین کہلاتی ہے وہاں تقریر تھی انہوں نے میں نے سنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں کیا ہمیں عربی نہیں آتی کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں حضور بشر ہیں لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوہِ عدب سمجھتے ہیں بات سمجھئے آپ نے اس قدر پیاری بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے عبد الرحمن آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں ابباجان ابھی آپ نے وہ آیات سنی حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا عبتے یا عبتے بڑا پیارا ترجمہ کیا ابباجان ابباجان کیا نام لیں گے آپ کے باپ کا نام ہے نام نہیں لیتے آپ کیوں عدب کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمائع کرنے کو سوہِ عدب سمجھتے ہیں ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر ہیں بات سمجھ میں آئی کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے بشرتے کے نیت حل کرنے کی ہو آخر آمنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلیب کے پوتے ہیں بچپن آپ پر گزرا ہے لڑکپن آپ پر گزرا ہے نوجوانی آپ پر آئیے جوانی آپ پر آئیے شادی آپ نے کی ہے اولاد آپ کی ہے کون بے وقوف احمق ہوگا جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی وہ رد و قدع اور کھیجتان اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلوکم پر جو ایمفسس بعض ادرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا مثلوکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بلکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالتے میں حضور سوم و سال سے منع فرماتے تھے خود رکھتے تھے سوم و سال کیا ہے آج روضہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روضہ رات بر چل رہا ہے اگلے دن بھی چل رہا ہے شام تک کو جا کے پھر کھولا تو دو دن کا سوم و سال ہو گیا اگلے دن بھی نہیں کھولا چلا تو بہتر گھنٹے کا سوم و سال ہو گیا یہ کیا ہے سوم و سال خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا صحابہ میں سے کسی نے حمد کر لی حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے فرماتے ہیں ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا حضور کے خصائص ہیں حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہاں ہوا وہ مسلیت اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالتے میں ہیں آپ نبی کا مقام ہے نبی کا رتبہ ہے نبی کے خصائص ہیں آپ سو گئے تو آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مسلیت گر مسل اس معنی میں کہ بشر ہیں نسل آدم سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس معنی میں مسل ٹھیک ہے لیکن ہر اعتبار سے دنیا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے میراج پہ تشریف لے گئے ہیں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ کفرما لیتے ہیں کرا دیا جاتا ہے دوزہ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں صد فیصد رشت لیکن آپ کی وہ نورانیت آپ سے راج مریر ہدایت کا روشن چراغ آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے اس معنی میں کوئی کہے نورِ مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکر خامخواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا شرک فی الزات اب آئیے شرک فی الصفات میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں بنیادی بات ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات لائے لینا لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے اس محدودیت کا ایک مذہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ بخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں اللہ موجود ہم بھی موجود اللہ زندہ ہم بھی زندہ اللہ علیم تو انسان علیم بھی علیم نہیں علامہ بھی ہیں ہے کے نہیں یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے انسان علامہ ہے کے نہیں اللہ دیکھتا ہے بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں اللہ سنتا ہے سمیح ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ کو قدرت حاصل ہے کچھ ہمیں بھی حاصل ہے ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے جان نکال دی تھی کہ دی ہے نہ کچھ نہ کچھ اللہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں اسی دیکھئے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے ماشا اللہ وما شیطا اجالتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دی دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے بات سمجھ میں آئی اب اس میں فارمولہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں مخلوق میں سب آگئے جمادات حیوانات انسان اولیاء اللہ فرشتے انبیاء رسول سب مخلوق تو ہیں نا تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے تو ان میں تین فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے گن کر یاد کیجئے اللہ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے ہمیشہ سے ہے مخلوقات حادث ہیں ان کی صفات بھی حادث ہیں حادث قدیم کے مقابلے میں ہے کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی ایک فرق اللہ کی ذات از خود ہے کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا اللہ کا وجود از خود ہے ذاتی ہے اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے مخلوق کوئی ہو کسے باشد ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے اللہ نے دیا تو وجود ملا اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے ذاتی نہیں دو فرق ہو گئے اللہ کی ذات مطلق ہے لا محدود اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں لا محدود مخلوق کی ذات محدود کسے باشد صفت بھی محدود تین فرق ذاتی عطائی قدیم حادث لا محدود محدود تین فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں سمجھ بھی آگئی بات اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ آن ہو جائے گا یہ بھی لائن حل سمجھا جاتا ہے نا علم کسی کا بھی ہو انسان فرشتہ اولیاء انبیاء رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی ہو حادث ہے قدیم نہیں عطائی ہے ذاتی نہیں محدود ہے لا محدود نہیں تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہوگا ان میں سے ایک کو ساکت کر دیں شرک ہو جائے آئی بات سمجھو اللہ کی قدرت ذاتی ہے عطا کردہ نہیں مخلوق میں جو جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے ذاتی نہیں اللہ کی قدرت لا محدود یا فعلو ما یشا فعلو لما یرید علا کل شاین قدیر مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے قدرت بھی ہے اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے تینوں چیزیں سامنے رہیں شرک نہیں ہوگا ایک چیز کی بھی کمی ہوگئی شرک ہو جائے یہ ساری صفات پر لے آئیے اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی لا ہی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنے بس میں نہ آنا چاہنا جانا ہے زندگی اس کی عطا کردہ ہے جب چاہے لے لے اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا ذاتی الحی ہماری حیات محدود ویسے بھی محدود موت آئے گی شاید ختم ہو جائے چلیے موت موت ختم نہیں کرتی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری عبدی ہے محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری ذرا کام کیا تو تکان نیند بھی آ رہی ہے اونگ بھی آ رہی ہے اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاقضہ سنت ولا نوم حیات ذاتی ہے لا محدود ہے اور قدین ہے یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے ساری صفات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا بدقسمتی سے دونوں نے دیفنیشن علیدہ کر لی جو دیفنیشن نفی کرنے والوں نے کیا اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعہ تن نہیں تھا انہوں نے دیفنیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے میں سائی والی میں میں یہ سارے مرحلے میں نے تیہ کی ہے نا اپنے زمانے طالب علمی میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا مجھے درہ سمجھائیں انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھئے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں ہے میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں ہے آپ سے ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں خطابت میں تعالی میں ما کانا وما یکون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وعظ ہے عام مقرر ہے واہ واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لا محدود نہیں ہے حضور کا علم عطائی ہے ذاتی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہلِ حدیث بھی انکار نہیں کرتا باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب قرآن میں کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے تو مجھے بتائیے اللہ کے لئے کوئی غیب ہے اللہ کے لئے کوئی شہ غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لئے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے اللہ کے لئے تو کل شہادہ ہے کسی شہ کا لا يعظم عنہ مسقال و ذرت فی سماوات والرس آسمان و اور زمین کا ایک ذرہ بھی اسے غائب نہیں ہوتا غیب کا وجود کیا اللہ کے لئے تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹیف ہمارے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے جو شہ غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو طبیت و نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتا ہمارے لئے غیب ہے جنت دکھائی ہمارے لئے غیب ہے کیا نہیں دوزه کا مشاہدہ کرایا کرایا ہمارے لئے وہ غیب ہے کیا نہیں جو چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لا محدود نہیں ہے تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تب ہی تو نبی بنا ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت القرصی کے الفاظ نوٹ کیجئے یا علم ما فی السماوات وما فی اللہ وہ جانتا ہے وَلَا يُعِیتُونَ بِشَيِّ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے اب یہ بات علیدہ ہے کہ ہم کون ہیں تیہ کرنے والے کے ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہاں ناپیں گے یہ پاگلپن ہے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم کون ہیں تیہ کرنے والے اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا بات ختم کل نہیں کہیں گے کل کہا شرک ہو جائے گا ذاتی کہا شرک ہو جائے گا عطائی ہے جو دیا اللہ نے دیا اور کل نہیں دیا جتنا چاہا دیا ہے حادث قدیم نہیں تینوں چیزوں مان لیجے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا باقی جہاں ایک طرح قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک وہاں یہ بھی ہے کہ لَا يُزْهِرُوا غَيْبَهُ لَا يُزْهِرُوا عَلَى غَيْبِهِ اِلَّا مَنِرْتَدَا مِرْرْرَسُولِنْ وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے یہ دولوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شیع غیب ہے ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شیع کسی کو معلوم نہیں ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے غیب کا تو بہت دور کی بات ہے یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجئے کہ بھائیے اپنی اپنی جگہ پر علیدہ علیدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جگڑ رہے ہو ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو محترز ہیں وہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں ایک سمجھ لیتے ہیں ہمہ اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے وحدت الوجود اور شئے ہے باریک بات ہے سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے سادہ ترین الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ سب اللہ ہی ہے یہ بدترین شرک ہے شرک فی الزاد ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ سراب ہے سراب میں کیا ہوتا ہے آپ کو پانی نظر آتا ہے ہوتا ہے پانی نہیں ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے ہے ہی نہیں بس اللہ ہی ہے یہ ہے ہی نہیں دیکھیں ایک شیر ہے کلو ما فی الکون وهم او خیال او عقوس فی المرایا او ظلال اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے یا جیسے شیشے میں عقس ہوتا ہے آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں ادھر بھی ہے ادھر کوئی نہیں یا جیسے سایہ ہوتا ہے سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑھ رہا ہے اس کا کوئی وجود ہے تو ایک رائے یہ آپ اس سے اختلاف کریں اسے پاگلپن کہہ دیں کیا بے وکفی کی بات کر رہے ہیں جو چاہے آپ کہہ دیں شرک نہ کہیے وہ کہتے موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقتاً موجود یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے اس کو شرک نہیں کہیں گے اسے اختلاف کریں کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے ایک مثال سے ان کے نظریے کو وعدت الشہود کہتے ہیں وعدت الشہود وعدت الوجود شاہ ولیاللہ دیلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سفر ہے کوئی فرق نہیں ہے تعبیر کا فرق ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھئے ایک مشعل لیجئے مشعل کیا ہوتی ہے ایک لکڑی ہے اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی شولہ جووالہ ہے ایک شولہ ٹھیک وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نہیں کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے نظر آ رہا ہے یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد ای اصنعت باری تعالیست کہ مادوم را موجود مین نمائند یہ اللہ تعالیٰ کی سنائی ہے خلاقی ہے کہ جو شہ ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں جیسے آپ نے ہاتھ سے دائرہ دکھا دیا ہے نہیں اس کائنات کا کوئی وجود نہیں میں پھر ارز کروں گا آپ اس سے اختلاف کریں اسے نہ مانیں چھوڑ دیں اس کو یہ مسئلہ ہے فلسفے کے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شہ ہے اور خدا ہے یہ بھی ہے اور خدا ہے پتھر بھی ہے اور خدا ہے جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں صرف خدا ہے تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے یہ وحدت الوجود ہے یونٹی آف بینگ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالی اس کو آپ پر کھول دے گا دیکھئے ایک ہمارا علم ایک اللہ کا علم ٹھیک جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں ٹھیک اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں وَمَا تَشَعُونَ اللہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو کیا ہوئی خاک ہوئی یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں دعا استخارہ حضور نے تلقیر فرمائی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا اس میں الفاظ کیا ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا عَقْدِرُ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں اگر ظاہرِ الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلافِ واقعہ بات سے کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا یہاں تو حضور فرمارہ ہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ یا چلیے اگر کوئی عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے کچھ نہ کچھ علم تو ہے لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے بات ختم ہوگئے یہ مسئلہ صاف ہوگیا حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے یہ اعتباری ہے یہ ٹرانزینٹ آل اس چینج پینٹا رہائن بدل رہی ہے ہر شے کسی چیز کو سبات نہیں آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں بدل گئے آپ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے دس سال پہلے تھے کیا آپ وہی ہیں بدل چکے خون پورا بدل چکا نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا خال بدل چکی یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے عارضی ہے فانی ہے نہ ہونے کے برابر ہے وجودِ برحق صرف اللہ کا یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود یہ کیا ہو گیا شرک فی الوجود اسی کو کہا ہے غالب نے جارو بے لا بے آر کہیں شرک فی الوجود با گرد فرش و سین بے وان برا برست اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے ساف کرتے ہیں غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آگیا ہے کہ تم بھی موجود ہو اللہ بھی موجود ہے تو لا کی جھاڑو سے ساف کر دو اس گردے کو کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا ہم نہیں ہیں بھائی ہمارا کیا وجود ہے ہماری کوئی کیا حقیقت ہے اللہ ہی ہے بس یہ ہے اصل میں پھر میں ارز کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے اسے گمراہی کہے اس کو جھوٹ کہے اسے پاگلپن کہے میں نہیں جھگڑوں گا لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو شرک وہ ہماوست ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اب آئیے آخری شرک شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق اللہ کے حقوق کے لئے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے عبادت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لئے کیا کہ میری عبادت کریں اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ یہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کی سے کہتے ہیں عبادت کے دو جس سمجھ لیجئے جیسے ایک میرا یہ جسم ہے ایک اس میں روح ہے روح نظر نہیں آتی نظر جسم آتا ہے لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے چلیے روح کو چھوڑیں جان جان کیا آپ کس بلا کا نام ہے کسی کو نظر آئی آج تک لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے ایک جان ہے جسم کیا ہے اطاعت اللہ کی بندگی ہما تن بندگی ہما وجو بندگی ہما وقت بندگی یہ تو بیان کر چکا نہیں اور روح کیا ہے محبت اللہ کی محبت اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی ہے انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا لیکن کیا عبادت کرتے تھے بات سمجھ میں آئی اطاعت تو کر رہے تھے عبادت نہیں اب عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت ہما تن ہما وجو کی جائے تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا اطاعت اور روح کیا ہے محبت اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے توحید کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے ارس کیا تھا کہ بالکل الجبرہ کے فاربولوں کی طرح کی بات ہے اطاعت میں توحید کیا ہے کہ متاعِ مطلق صرف اللہ ٹھیک باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع نفی نہیں ہے والدین کی اطاعت کرو لیکن جہاں والدین حکم دے اللہ کے حکم کے خلاف بات ختم اطاعت نہیں ہوگی بی بی شہر کی اطاعت کرے آپ ان الامر کی اطاعت کرے شاگر دستاد کی اطاعت کرے مرید پیر کی اطاعت کرے لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منصوب کر دے رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو ور کرے بالا تر رکھے سمجھ میں آگیا اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق انکنڈیشنل انلیمٹیڈ اویڈینس is due only to اللہ all the other اویڈینس are limited by his injunctions اس کو حضور نے کیسے بیان کیا لا تاعت لی مخلوق فی معصیت خالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجئے یہ شرک نہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لے تو یہ شرک ہو جائے بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں اب اس کو اپلائی کیجئے اپلیکیشن بلکل انڈیویجیول لیول پر کیجئے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو نفس کا حکم کیا ہے سو آپ نے اطاعت کی نفس کی آپ کا متع کون ہوا نفس اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا تو آپ کا نفس کیا بن گیا آپ کا خدا معبود یا غلطی ہے اس میں کوئی اس شرک کو پہچانی ہے ذرا کون بچے گا اب بات سمجھ رہے ہیں اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گئے آئے اب آپ کے اندر اتنی حمد ہونی چاہیے یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلط ہی ہے آئیے تمہارا دیکھئے فارمولہ صحیح ہے لا تاعتا لے مخلوقین میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے مخلوق میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں تو میرا متاع کون ہوا نفس جو متاع ہے وہی معبود ہے میرا معبود کون ہوا نفس اس کو کہتے ہیں مولانا روم نفس ماں ہم کم ترز فرعون نیست لیکن اراعون اراعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی یہاں میرا قانون چلے گا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا حکم صحیح کیا غلط میرا حکم چلے گا تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم میری مرضی پوری کرنی پڑے گی میری قاہش میری چاہت میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے جو تیری مرضی ہے اللہ کی مرضی پیچھے تیری مرضی پہلے تو معبود کون ہوا نفسِ مَا حَمْ كَمْ تَنَزْفِرْعَونَ نِيسْتِ لیکن اُرَعَونَ اِرَعَونَ نِيسْتِ ٹھیک قرآن سے سنت چاہیے قرآن نے فرمایا اَرَعَيْتَ مَنِ تَخَذَا اِلَاہَهُ ہواہُ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش ہے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے الہ کا لفظ وہ ہے جو آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تصمیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے اَرَعَيْتَ مَنِ تَخَذَا اِلَاہَهُ ہواہُ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود اچھا اسی کو میں اب ٹوپ پر لے جا رہا ہوں درمیان میں فل ان دی بلینک ساپ کر لیجئے گا یہ میں نے کہا تھا انڈیویجول میں اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے قومی زندگی اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے کسی بھی ریاست کا دستور دستور میں کیا بات تیہ ہوتی ہے اولین کے حاکمیت کس کی ہے ٹھیک اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے کیا ہوا یہ ہوا کے نہیں گھبرا کیوں رہے ہیں پکڑے نہیں جائیں گے بات تو صحیح کہیے قرآن کیا کہتا ہے ان الحکم اللہ لیلہ قرآن کیا ہے یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں تمہارا اختیار ہے تم قانون سازی کر سکتے ہو اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا جو چاہوں حکم دوں جو چاہیں ہم قانون بنائیں تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم یہ شرک نہیں معلوم جمہوریت in its essence اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا human sovereignty in any form individual ہے تو شرک اگر وہ popular sovereignty ہے تو شرک کوئی فرق نہیں واقع ہوتا اقبال نے ایسی باتیں جو کہیں ہیں وہ حاصل میں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں وہ ستھی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے حاکمیت کسے کہتے ہیں جمہوریت کسے کہتے ہیں جمہوریت is popular sovereignty no limits جو بھی legislative authority ہے عوام کے نمائندے جو قانون چاہے منائے وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے اختیار ہے دو مردوں کو میاں بی بی کی حیثیت سے لائسنس دیں رہنے کے لیے لیگل لائسنس جاہیز ہے قانون ان کا برسی ہے جو چاہے منائے they don't accept any limitation to their legislative authority we are sovereign کیا مطلب ہم جو چاہے قانون بناے یہی تو شرک ہے کیا کہا اقبال نے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ابلیس کا ایک چیلہ کہتا ہے کیونکہ براتے ہو جمہوریت ومہوریت سے وہی بادشاہی ہے ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا ایک ہوتا تھا فیرون اب ساری قوم فیرون ہیں وہ فیرون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بناوں آئی ڈانٹ ایکسیپٹ اینی لیمیٹیشن چو مائی ایتھاریٹی بلہ ہم دی صوفرن آج عوام کہتے ہیں فرق کیا ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ دو ٹن گندگی تھی وہ ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی آپ معاشا معاشا سب کو بانٹ دی تو گندگی تو گندگی رہے گی شرک تو شرک رہے گا کوئی فرق نہیں نویت کے اعتبار سے ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے اللہ کے حکام کا پابند ہے اور اللہ کے حکام کو نافذ کر رہا ہو دعوت بادشاہ تھے کے نہیں سلیمان بادشاہ تھے کے نہیں جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز بشرتے کے جمہور یہ تسلیم کر لیں کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی اسلامی بادشاہت تھی دعوت کی اور سلیمان کی اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے آج تک تو ہے نہیں لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضہ ہے لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی تو گویا کہ عوام نے خدای کا دعویٰ کیا سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بتانِ آزری جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشہ ہوا ایک بت ہے وہ فرد ہو یا عوام ہو قوم ہو ہاں اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام سمجھ میں آئی بات اب آئیے دوسری چیز محبت میں توہید کیا ہے توہید فی المحبہ یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے والدین اولاد سے کرے اولاد والدین سے کرے لیکن اللہ کی محبت سب سے بالاتر یہ ہے توہید کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوچی ہو گئی تو اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے برابر ہو گئی تو شرک ہے ہاں ساری محبت ہے اللہ کی محبت کے تابعے توہید کیا ہے واللزین آمنوا اشد حبا للہ اشد اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں بیٹے سے کرو اولاد سے کرو کوئی حرج نہیں لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ جاہے وطن کی محبت قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی یہ شرکفل محبت اور محبت روح ہے عبادت کی تو یہ کیا ہے شرکفل عبادت فارمولہ ہے نا اب اپلائی کیجئے درہا آپ کو معلوم ہے کوئی شئے آپ کے لئے لینی حرام ہے رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے حرام ہے لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی محبوب تر کون ہے اللہ یا مال نہیں اس معاملے میں کون ہے وہ تو مال ہے لہا مشکل ہے ماننا مشکل ہے وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پر تقریر ہو تو بس وہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھوا دار تقریر ہونی چاہیے ہمیں کوئی نہ چھیڑے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں باہر کے بط آپ توڑ دیں گے یہ اندر جو بط خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معبود حقیقتا کون ہے مال آپ کو کیا کہا جانا چاہیے ذر پرست دعویٰ کیا ہے خدا پرستی کا حقیقت میں ہے ذر پرست اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ حلاق ہو جائے یا حلاق ہو گیا درہم و دینار کا بندہ کون ہے درہم و دینار کا بندہ جس کے لئے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لئے اللہ کے حکام کو توڑ دیں تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے دولت کی نام کیا ہے عبد الرحمن حقیقت میں کیا ہے عبد الدِّيْنَارِ نام تو رکھنا آسان ہے محبوب نے رکھ دیا یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبد الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْحَمْ دِرْحَمْ و دینار کا بندہ اور نفذ عبد ٹھیک ہے اب اپنا جائزہ لے لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھاکیں کہ شرک کون کون سے ہیں کہاں کہاں ہیں ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست ریاست جو ہے کونسپٹ آف سٹیٹ یہ ہائیسٹ ایوالڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایولیوشن تمدنی ارتقاء اس کی بلند ترین شکل کیا ہے کونسپٹ آف سٹیٹ اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک حاکمیت کا تصور حاکمیت کس کی ہے اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شئے کونسی ہے انہیں ایک قوم بنانے والی شئے کونسی ہے ایک نیشن کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے ٹھیک ہے کسی شئے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے اسی کا نام ہے نیشنلزم وطن کی محبت ٹیریٹوریل نیشنلزم اس دور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم انصر کیا ہے وطن کی محبت اور یہ وطن کی محبت جب اصل شئے ہو جائے گی آپ کو اڑنے والی تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا معبود وطنیت جو ایک سیاسی کونسیپٹ ہے اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے یہ بات ذرا آسانی سے تمجھ میں آنے والی نہیں وطن کی جائے یہ کیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ یہ کیا ہے وطن کی نماز وطن کا جھنڈا سلامی یہ کیا ہے these are all rituals اس معبود کے لیے مراسم عبودیت وہ یہ ہیں وطن کی محبت ہر چیزے بالا یہی تو ہے شرک سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے لیکن یہ بھی میں ارز کروں گا حضور کی حدیث مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سرد کا درجہ کیا ہے عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الیمان وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضہ ہے حدیث ہے یا نہیں ہے اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں انسان کی فطرت کا تقاضہ جا رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے گھر سے محبت ہوتی ہے شہر سے ہوتی ہے ملک سے ہوتی ہے لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تسکیل کر رہی ہو وہاں در حقیقت یہ ہر شئے سے بالا تر ہوتی ہے تب ہی تو قومیت کی تسکیل ہوگی ہے یہ کونسپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کونسپٹ ہے اس کو بھی پہچانا اللہ میں اقبال نے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نظارہِ دیری نظمانے رکھا دے اے مصطفی خاک میں اس مت کو منا دے اور فرمانِ نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے گفتارِ سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو وہ حرج ہے اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں یہی فرق سارا توحید کا اور شرک کا اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئے اولاد آپ کا معبود ہیں تابع ہوئی کوئی حرج نہیں کرو محبت یہ دوسرا فارمولہ ہے اب تیسری چیزیں اب بہت مختصر ہیں عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے لب لباب کہیے اس کا وہ کیا ہے دعا ادعاؤ مخل عبادہ ادعاؤ خوال عبادہ حضور کی یہ دو حادیث بہت سادہ بہت مختصر دعا ہی عبادت کا جوہر ہے مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ مخ ہے گودہ جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے دعا توحید فی الدعا کیا ہے صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور شرک فی الدعا جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے کیسے باشد یہ مسئلہ سمجھ لیجئے لا تدعو معلہ احدا اللہ کے ساتھ کسی کو مطپکا حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تصمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے جو چاہو مانگو کسی اور سے مت مانگو دیکھئے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے عالمِ ارواح میں کیا صورت ہے ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کول سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے یہ علمی مسائل ہیں فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو فرض کیجئے میں اس کا انکار نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ یہاں فلاں کی روح موجود ہے ہوگی بھائی اسے نظر آتی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہوں کہ میں فلاں کی روح ہوں ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا مجھے اس سے بحث نہیں مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو ہوا کرے مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں مدد مانگوں گا اللہ سے دعا کروں گا اللہ سے استغاثہ کروں گا اللہ سے تکلیف کے لیے دعا ہی دوں گا اللہ کی اب اللہ جس سے چاہے کروا دے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے کیا ہے مجھے عام کھانے ہیں پیڑنی گننے فلاں روح نے آگے کام کر دیا کرے بھائی میرا کام بننا چاہیے اور فرشتہ آگے اس نے کام بنا دیا کھو کرے مجھے کیا غرض ہے اس سے میرا کام بننا چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے بغیر کسی کے جو چاہے کر دے اللہ کا برزی ہے وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے اس سے غرضی کوئی نہیں مجھے تو اپنی تکلیف کیا دور ہونا مطلوب ہے اس کے لیے میں پکاروں گا سمجھ لیں دیکھئے میں سا بہترین کرنا ہوں مسئلہ عبدالقادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں کوئی اختلاف ہے میں پکار سکتا ہوں اسے کہ باہی ذرا میرا کام کرتے لائے یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کہ رامن کامین ہے کہ نہیں موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اگازت نہیں دیکھئے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لئے خوشخبری ہے آج آٹھوہ دن ہے آپ کو آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں آ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ حدیث بھی سن لیجئے بشارت والی حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کا مسداق اول تو مسجد ہوگی لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے سب گھر اللہ کے ہیں یہ جگہ کس کی ہے تو آہب ہے یہ چیز لیکن مسجد کے ہوگا تو وہ مسداق اول ہو جائے گا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزون ہوتا ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمتِ خداوندی انہیں ڈھاپ لیتی وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةِ فرشتے ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ فخر کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں فی مَنِنْدَهُ تو فرشتے ہیں کے نہیں ان فرشتے کو پکار نہیں سکتے اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو تکلیف میری رفع کر دو کہا اور شرک ہوا یا میکائل اور یا اسرافیل اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کی ارواح میں سے کسی کو پکارا اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا پکارنے کی اجازت نہیں ہے پکارو صرف اللہ کو اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے کرائے اس کا اختیار باقی رہ گئے علمی مسئلے بعض لوگ کچھ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے کچھ روحانی تجربے لکھ دئیے وہ اس کو شرک بنائے پھر رہے ہیں یہ تو مشرک ہو گیا مشرک ہو گیا یہ ہو گیا بھائی وہ علمی مسائل ہیں مثال کے طور پر اس میں میں پھر ارز کروں گا کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں اور اللہ جیسے اپنے احکام کی تنفیذ فرشتوں سے کرواتا ہے ایسے ہی ان کو بھی اس کام میں لگا دیتا ہے اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا کوئی خاص دلیل شاہ صاحب نے بھی نہیں دی میں بھی مانتا ہوں جو دلیلیں دی ہیں اس پر میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا ٹھیک لیکن یہ ایک علمی بات ہے اب کہہ بھی رہے طبقے اسفل ملائکہ کا طبقے آلہ نہیں اسفل اللہ تعالیٰ کی ایک بیروکریسی ہے اس بیروکریسی کے نچلے درجے میں اگر یہ بھی شامل ہو جائے تو میرا کیا بگڑتا ہے فرشتے بھی ہیں وہ بھی ہو جائے وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی کر دیں اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے میں طبقے آلہ کے فرشتے کو نہیں پکار سکتا اسفل کو کیا پکاروں گا میں جبریل کو نہیں پکار سکتا سید الملائکہ انہیں نہیں پکار سکتا یہ ہے اصل بات ندع لے غیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کسی اور سے استغاثہ استدعا استمداد یہ استعانت یہ ہے اصل بے شرک لیکن یہ علمی مسائل کو علمی مسائل کی جگہ رکھئے آپ کو اچھی لگے مانے نہیں اچھی لگے نہ مانے شرک اور توحید کی بات اور ہے شاہ ولی اللہ مشرق ہو جائیں گے تو موحید کون رہے گا احمد سرہنڈی مشرق ہو جائیں گے تو پھر موحید کون رہے گا لیکن یہ کہ کچھ لوگ اب آرے ہاں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پاکستان میں ہیں ایسے سرپھرے لوگ جو ان سب کو مشرق قرار دے رہے ہیں اور بڑے نہ معلوم کتنے بڑے موحید اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے جن کے نزدیک اشرف علی تھانوی مہا مشرق وہ تو مشرق نہیں مہا مشرق اللہ تعالیٰ ہدایت دے میں نام نہیں لیتا کسی کا لیکن یہ جان لی دی اصل غلطی کیا ہے کہ ان علمی مسائل کو یہاں لارہے ہیں وہ علمی مسائل ہیں کوئی مانے نہ مانے مجھے بھی میں نے آپ سے کہا کہ شاہ علی اللہ کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد امت میں جامعیت کے اعتبار سے سب سے چوٹی پر شاہ علی اللہ ہے امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کو جمع کریں گے تو شاہ علی اللہ بنے گا یہ میرا ہے کہ خیال ہے لیکن مجھے ان کی سواحیف سے اختلاف ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنونس نہیں کر سکے ان کی دلیل جو ہے وہ مجھے وزنی نظر نہیں آئی واللہ علم بات ختم ہو گئی لیکن معاذ اللہ سبح معاذ اللہ اس کو شرق قرار دے دیا بات آگئی تیسری سمجھ میں چوتھی چیز عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لئے خاص ہیں مثلا سجدہ نظر یہ صرف اللہ کے لئے یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لئے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرق ہو جائے گا سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے کسی نیت سے ہو کسی کے لئے کیا جائے شرق ہے یہی سجدہ تعظیمی تھا جس کا روایت تھا مغل دربار میں یہ کورنش کورنش آپ کو کہتے ہیں نا اس سڑک کو جو سائل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں رکو سے بھی نیچے یعنی رکو اور سجدے کے درمیان ہوتا ہے ہاتھ میں جب وہ کورنش میں ہوتا ہے اس طرح جھک کر آداب بجا لانا یہ ان کے ہر رواج تھا لیکن دیکھئے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے مجدد الفیسانی امام ربانی کس جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کار کیا شرق ہے حرام ہے اب جو وہ مولوی تھے درباری انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے بہا باغی ہے باغیانہ باتیں کر رہا ہے اس کی پیشی ہونی چاہیے عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفیسانی کی رحمت اللہ علیہ ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کے نہیں لیکن مجدد الفیسانی ایسے گزرے پہلے ٹانگیں نکالی پھر سے نکالی یہ کوئی کچھ بلا نہیں تھا مجدد الفیسانی گردن نجھگی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک بطلع انوار نہیں گردن نہیں جھکے گی سجدہ صرف اللہ کے لئے بندہ مومن کی گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی ہے کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لئے ہمارے ہاں بیسے بدرگوں سے ملتے ہوئے درہ جھک جانا یہ تو ایک معاملہ اور ہے نراسہ آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لئے لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے یہ دس نگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں سجدہ اور نظر یہ صرف اللہ کے لئے یہ چوتھی چیز آئی عبادت میں اب آخری چیز ہے سب سے کٹھن سب سے مشکل عبادت کی شرط قبولیت کیا ہے اللہ کے ہاں بتائیں اخلاص اخلاص کی زند کیا ہے ریاکاری ریاکاری کیا ہے شرط البتہ اس کے لئے حضور نے لفظ شرط کے خفی استعمال کیا ہے اس لئے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے نظر نہیں آرہا کسی نے گردن جھکا یہ تو نظر آرہی ہے کسی نے کسی کو پکارا اللہ کے سوا تو سن لیا آپ نے یہ تو ہے نا وہ شرط کے جو جلی ہے قبر کو سجدہ کیا نظر آ گیا بادشاہ کو سجدہ کیا نظر آ گیا آپ نے کسی کو دعا کی کسی کو پکارا سن لی آپ نے یہ شرط جو ہے یہ ہے وہ خفی جو نظر لیا حدیث سنیے اور اس میعار پر اپنے آپ کو نا پیے اور دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں شرط سے بچائے من صلح یرائی فقد اشرقا ومن سامہ یرائی فقد اشرقا ومن تصدق یرائی فقد اشرقا جس شخص نے نماز پڑھی دکھاوے کے لئے اس نے شرک کیا اور اس میں لفظیں خفی بھی نہیں آیا بھی یہاں ٹھیک ہے قد اشرقا فعل ماضی پر قد کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات شک و شباہ ہی نہیں جس نے دکھاوے کے لئے نواز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے روضہ رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا کیا بچئے شرک سے اللہ بچائے اس سے درہ آگے آئیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دے تو یہی شرک خفی ہے یہاں خفی کا لفظہ ہے اور میں اس کا حساب میں تو الجبرہ جانتا ہوں نا سادہ ہر چیز کو اس طریقے سے سادہ کہ سمجھ میں آیا دیکھئے آپ نواز پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کا سجدہ تھا فرض کیجئے دس سیکنڈ کا جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا پندرہ سیکنڈ کا یہ پانچ سیکنڈ کس کے لئے ہیں تو ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے کہ نہیں ایک سجدے میں دو شامل ہیں دس سیکنڈ تھے اللہ کے لئے اور پانچ سیکنڈ اس کو جسے آپ دکھا رہے ہیں تو یہی شرک شرک خفی ہے نظر نہیں آتا اس پر کسی مفتی کا فتوہ نہیں چل سکتا نظر نہیں آرہا لیکن جان لو جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا شرک خفی کو یہ نہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے شرک نہ ہوتا تو حضور کبھی اس کے لئے لفظ شرک استعمال نہ کرتے شرک تو ہے یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا پہچاننا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے جتنا کسی تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا اتنا مشکل ہے تو اب شرک فی العبادت کی بات سمجھ میں آگئی شرک فی العبادت کا ایک جز کیا ہے شرک فی العطاعت لا طاعت علی مخلوقین فی معصیت الخالق جس کی عطاعت بھی اللہ کی عطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی وہی معبود ہے شرک فی المحبت توحید فی المحبت کیا ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بالا ہو جس کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی یا اوپر ہو گئی وہ شرک ہے وہ معبود ہے وہ ذر ہو وہ وطن ہو کچھ بھی ہو وطن پرستی ذر پرستی سب پرستشیں شرک ہیں نمبر تین دعا صرف اللہ سے ہے جس سے بھی پکاریں گے شرک ہو جائے گا سجدہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے بھی کریں گے شرک ہو جائے گا اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اخلاص کے ساتھ اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو یہ شرک ہو گا یہ پانچ ہو گئے شرک جن کو جمع کر لیں تو یہ شرک فی الحقوق ہے شرک فی ذات شرک فی صفا شرک فی الحقوق اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نیم خابیدہ ہیں اب سوئے ہوئے ہیں کچھ وہ یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں شرک ہیں تو پھر گناہ کس چیز کا نام ہے رشوت لی شرک کیونکہ حرام شے مال محبوب تر ہے اللہ سے شرک ہو گیا ایک نماز چھوڑ دی شرک پھر دیا کہ لفظ کا حکم مانا اللہ کا نہیں مانا شرک ہو گیا تو بھئی پھر وہ گناہ کون سے جو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا یہ سوال ہے کہ نہیں اور اسی سے ایک نہائیت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بڑی تلخی کا بوجی بنا ہوا ہے یہ سب چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں لیکن اس کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہے گے بلکہ یہ چیز اگر نیت میں آ جائے شعوری طور پر ہو جائے اس کو استقامت ہو جائے تو شرک بن جائے گا غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے بے سمجھے بوجھے ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے لیکن یہ کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے اس کو جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کے اندر شرک مزمر ہے اس میں شرک چھپا ہوا ہے یہ شرک ہی کا مظہر ہے تو وہ بات شاہد سمجھ میں آئے پھر بھی آپ کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر نہ سمجھے ہوئے اگر کام ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا ورنہ وہ شرک ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ جس قسمیں ایسی کوئی چیز دیکھ لیا آپ نے کہا مشرک مشرک ہے تو مرتد کافر نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی اور پھر آگے بڑھ جائے تو وہ تو پھر واجب القتل ہے مرتد ہے واجب القتل ہے وہی جو حماقت خوارج نے کی تھی ہمارے ہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں دیکھئے جو بچہ علف بیتے پڑھ رہا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں طالب علم ٹھیک علم حاصل کر رہا ہے اگر اس نے علف بیتے پڑھ لی تو کیا آپ اسے عالم کہیں گے عالم آپ کہتے ہیں اس وقت جب کہ علم کی ایک مقدار جمع ہو گئی ہو تب علم کہلائے گا ویسے علف بیتے بھی علم ہے کون کہے گا وہ علم نہیں ہے علم کی ماں وہ ہے علم کی جڑ وہ ہے لیکن علم جس نے علف بیتے پڑھ لی کیا وہ علم ہو گیا نہیں اسی طریقے سے شرک کی ایک خاص حد خاص مقدار جمع ہو جائے گی تو شخص مشرک کہلائے گا ورنہ ان انڈیویجوال چیزوں کو شرک تو کہیں گے آپ یہ شرک ہے لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس نے ارتکاب کیا وہ مشرک یہ ہے ہمارے ہاں کے جو لوگ ایک دوسرے پر فتوے بازی میں بہت جلدی کر جاتے ہیں چونکہ وہ یہ کر رہا ہے لہٰذا وہ مشرک مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اب وہ مسجدیں علیدہ اور ایک جو ہے اصلاح کا دروازہ بند اس لیے کہ تفریق ہو گئی مستقل یہ نہیں آپ اس چیز کو کہیں یہ شرک ہے لیکن یہ کہ اس کو مشرک نہ کہیے اس لیے کہ علم ہے علیف بیتے لیکن جو علیف بیتے پڑھ لے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا بلکہ یہ کہ کسی بھی شخص پر کسی چیز کا انتباق کرنے کے لیے اس کا کوئی لیول ہوتا ہے اس لیول پر آئے گی وہ شرک تو پھر اس کی نسبت کی جائے گی کہ فلا شخص وہ عالم ہے فازل ہے فلا شخص امیر ہے دولت ہے دولت تو کہنے کوئی پیسہ بھی دولت ہی میں شبار ہوگا لیکن دولت مند کہیں گے جس کی جیب دیکھتے ایسا ہے دولت مند دولت کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے گی کسی کے پاس تو دولت مند کہلائے یہ ہے اصل میں فرق کہ یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب تک یہ غیر شعوری طور پر نہ سمجھے ہو رہی ہو تو ان کو گناہ کہیں گے شرک نہیں کہیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ان چیزوں کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے لیکن اگر کوئی لوگ نہ سمجھی میں اپنے مغالطے میں اگر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو مشرک کہ کر اور ان سے علیتگی اور تعلق منقتے اور یہ سارا جو ہے رشتے وہ ختم یہ معاملہ ہے جس نے ہمارے ہاں نہائی تلخی گھول دی ہے دینی حلقوں کے ماہ بین جس سے کہ اصلاح کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں زدن زدہ آ جاتی ہے پھر تعصب اور عسمیت آ جاتی ہے اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے دولت پرستی بھی شرک ہے ریاکاری بھی شرک ہے اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتوہ نہیں لگا رہا ہے وہ ماننے کو تیار ہے کہ جب تک کہ انسان اس لیول پر نہ آ جائے کہ اس کی اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہو کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو تمام محبتوں سے اس معنی میں آزاد ہو جائے کہ کسی شئے کی محبت اللہ کی محبت سے ور نہ ہو اگر یہ میار سامنے رکھیں گے تو آدمی آپ کی بات سنے گا اس کے دل میں بات اترے گی لیکن اگر چند مسائل جو بعض گروہوں کے درمیان وہ نزا کا اور مناظر بازی کا ایک موضوع بن گئے ہیں اگر اسی کے اوپر ہیمر کریں گے تو اس میں زد پیدا ہوگی تاثر پیدا ہوگا نتیجہ کوئی نہ نکلے گا اس کو سامنے رکھئے آخری ایک صرف آیت سنا رہا ہوں اسی محبت کی وہ سارا جو میں نے جہاد اور اقامت دین اس کی بحث کی ہے آیت نمبر چوبیس ہے سورہ توبہ کی قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انکان آباؤکم وعبناؤکم وعخوانکم وعزواجکم وعشیرتکم وعموال نقترفت موہا وتجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتیاتی اللہ بعمری واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے رشتے دار اپنے وہ مال جو تمہیں کمائے ہیں محنت سے اپنے وہ کاروبار جو جن کا کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اپنی وہ بلڈگیں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے فتربسو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو وہاں بیٹھ کر حتی یاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کو سامنے رکھئے اور اللہ تعالی سے توفیق مانگئے اللہ تعالی ہمیں شرک کی پہچانتہ فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہر لوگ کے شرک سے پاک کر دے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات